نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک آن لائن بزنس کا مستقبل کیا رہ گیا کولم نگار ہے مشتاق احمد قریشی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org آج سے تیس سال پہلے پاکستان کے آئرن فرنڈ میں جب انٹرنیٹ کا استعمال عام ہوا تو اس وقت کی کمیونسٹ پارٹی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا حکومت وقت کو منفی پروپیگنڈا کا سامنا تھا کمیونسٹ حکومت نے اس انفرمیشن کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا تھا اور اس کے لیے ٹیکنالوجی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ کے اور انٹرنیٹ کی سرویس فراہم کرنے والی کمپنیوں نے اس کا حل انٹرنیٹ ٹریفک کے بہاؤ پر کچھ قدغہ نے فلٹر انسٹال لگانے کا مشورہ دیا یہ پہلی فائر وال تھی آج روبہ صدی کے بعد پاکستان میں فائر وال کا نام انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو سننے کو ملا ہے ایک ماہر کے مطابق فائر وال اصل میں ایک ایسا سوفٹ ویر ہے جو کسی بھی نیٹورک پر آنے والے اور اس سے باہر جانے والے ٹرافک کو فراہم کیے گئے رولز کے مطابق بلوک کرتا یا اجازت دیتا ہے چین میں دوہزار تیرہ تک اس کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا تھا فائر وال میں ایک چیز جو سب سے اہم استعمال کی جاتی ہے وہ ڈیپ پاکٹ انسپیکشن ہے سادہ الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ پر انفرمیشن کا تبادلہ پیکٹس کی صورت میں ہوتا ہے جو ایک قسم کا ایسا لفافہ ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پیکٹ ہیڈر اور دوسرا پیکٹ پیلوڈ پہلے میں بھیجنے والے اور موصول کرنے والے کا پتہ پروٹوکول پورٹ اور سیکیورٹی انفرمیشن ہوتی ہے باقی پیلوڈ میں اصل میسج یا بھیجی گئی معلومات ہوتی ہیں عام طور پر فلٹر یا فائر وال میں پیکٹ کا صرف ہیڈر چیک کیا جاتا ہے اور اس پر پیکٹ رول کے حساب سے عمل کیا جاتا ہے میسج کے اندر کیا ہے وہ چیک نہیں کیا جاتا لیکن ڈی پی آئی کی صورت میں پیکٹ کا اصل میسج بھی چیک کیا جاتا ہے یہ جانچ سارفین کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتی ڈی پی آئی کا مقصد انٹرنیٹ ٹریفک کی جانچ کر کے کالٹی کو بہتر بنانا کھوج لگانا اور غیر ریاستی اناثر کا پتہ لگانا ہوتا ہے ہر ملک کسی نہ کسی سطح پر اس کا استعمال کرتا ہے اور اپنے شہریوں تک معلومات کی رسائی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے استعمال کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں ابھی حال ہی میں یورپی یونین نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں بچوں سے زیادتی کے بارے مواد کو سکین کرنے کی غرض سے ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے گا جس میں انتہائی محفوظ کمیونیکیشن سسٹم کے ٹرافک کو بھی سکین کیا جائے گا سیکیورٹی اور حکومت کے اداروں کے لیے واتس ایپ کی خفیہ انکرپٹڈ انفرمیشن تک رسائی ضروری ہوتی ہے جس کے لیے مقصود سوفٹ ویر استعمال کیے جاتے ہیں آج کا دور اے آئی مسنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کا ہے اگرچہ ابھی تک واتس ایپ کی اس انکرپشن کو انتہائی محفوظ مانا چاہتا ہے کیونکہ ایف بی آئی کئی بار واتس ایپ کی کمپنی میٹا کو عدالت کے ذریعے درخواست کر چکی ہے کہ اسے مطلوبہ معلومات تک رسائی دی جائے لیکن واتس ایپ کمپنی نے انکار کر دیا چین نے اب جدید سوشل میڈیا ذرائع یوٹیوب انسٹاگرام اور سرچ انجن جیسے متبادل ٹول کامیابی سے بنا کر مقبول کروا لیے ہیں جس سے اس کی اپنی بنائی گئی ان اپلیکیشنز کی وجہ سے تمام مواد تک سو فیصد رسائی ممکن ہو گئی ہے فاپس کے مطابق پاکستان میں وی پی این کا استعمال ٹویٹر کی بندش کے بعد چار سو فیصد تک بڑھ گیا ہے جب کوئی وی پی این استعمال کرتا ہے تو اس کا سارا ٹرافک خفیہ حالت میں وی پی این سرور کی طرف جاتا ہے اور اگر فائر وال اس ٹرافک کو آشکار نہ بھی کر سکے تو وہ یہ جان جاتا ہے کہ ساری فین ایک خاص قسم کے نیٹ ورک پر جا رہے ہیں یعنی وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں پھر آئی ایس پی چاہے تو اس وی پی این کو بھی بلوگ کر سکتا ہے یا بہت زیادہ سست کر سکتا ہے وی پی این خود سے بھی انٹرنیٹ کو سست بنا دیتا ہے پاکستان جیسے ملک میں ووٹس ایپ یا دوسری سوشل میڈیا ایپس کو ایک طویل عرصے تک بند رکھنا ممکن نہیں کیونکہ وہ کمپنی لاکھوں کروڑوں سارفین سے محروم ہو جاتی ہے نوبت بائی رسیت کہ انڈیا میں گوگل اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کے لیے مفت تربیت کا اعلان کر رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان میں فائرور کمپنی پاکستانی فری لانسر کے اکاؤنٹس پر تنگی لگا رہی ہے کہ پروجیکٹ دینے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کیونکہ اس ملک میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کیا ہم اپنی حکومت کو اس بہترین کارنامے پر مبارک بات دیں دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس فائرور نے اوفیشلی کہہ دیا ہے کہ پاکستانیوں کو کام مت دیں کیونکہ وہاں انٹرنیٹ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے انہیں کام ڈیلیور کرنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فائر وال ہے یا جس وجہ سے بھی نٹ سلو کر دیا گیا ہے لیکن یہ تو تیہ ہو گیا ہے کہ اگر مزید چند ہفتے ایسا ہی ہوتا رہا تو پاکستان آن لائن فری لانسنگ مارکٹ سے آؤٹ ہو جائے گا جب آپ وقت پر اپنے کلائنٹس کو اسائیمنٹ نہیں دے سکیں گے جب آپ کلائنٹس کے ای میل کا جواب یا ووٹس ایپ میسیج کا جواب فوری نہیں دے پائیں گے جب آپ نئے پروجیکٹ لینے کے لیے اپورٹ لنکٹین فائرور جیسی ویب سائٹس کو چلا ہی نہیں پائیں گے تو یقینی طور پر فری لانسرز کی موت ہو جائے گی عالمی سطح پر انٹرنیٹ کی دنیا سے منسل کاروباری ادارے اب اس بارے میں بخوبی آگاہ ہیں اس لیے انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ کاروبار خدمات کے حصول و فراہمی سے آنکھیں پھیرنا شروع کر دی ہیں آن لائن بزنس کرنے خدمات دینے والے لوگ جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق کم و بیش اسی لاکھ لوگوں کے آن لائن کاروبار متاثر ہوئے ہیں ایک خطیر رقم خرچ کر کے اس فائر وال کو بنانے والے پالیسی میکر یہ فائر وال بنانے کی بجائے اس خطیر رقم کو آئی ٹی کی ترقی کے لیے خرچ کرتے تو شاید نہیں یقینا ہم آئی ٹی وائلڈ میں اونچا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے پس اب تو کہنے کے لیے یہ رہ گیا ہے کہ رہے نام اللہ کا جو حاضر بھی ہے ناظر بھی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے